موسیقی صحاب صدربار رانا لال پاچھا صاحب سیکٹری میاں رحیل صاحب میرے دوست سمجز خان کاکر صاحب موسیقی نظرات میں نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ تیسری آیت ہے اور اس کے بعد آگے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو کی ہے اللہ نے اس آیت پر فرمایا کہ تم دو دفعہ دنیا میں فساد پیدا کرو گے اور دونہ دفعہ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کیے اور انہوں نے تمہارے حیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور انہوں نے تمہاری مسجدوں میں کھس کر تمہیں قتل کیا پہلی دفعہ بخت نصر جسو نبو قد نصر کہتے ہیں بابل و نینوہ کی سرزمین تھی دجلہ و فرات کے درمیان اس دجلہ و فرات کی سرزمین سے وہ شخص اٹھا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میرا بندہ اللہ جو ہے ایک اصول بتاتا ہے فیرون کو ہم لوگ سمجھتے ہیں فیرون جو ہے ہم نے ظلم کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں فیرون کی کوئی عقاد نہیں ہے وہ تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لئے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھا یہ تمہارے اوپر اللہ نے اپنی بلان آتا تھا کسی آمر کی کسی ڈکٹیٹر کی کسی بڑے شخص کی کوئی عقاد نہیں ہوتی ہمارے عمال کی صدا ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہماری بستلیوں کی ہماری خموشیوں کی ہماری دین سے پھر جانے کی صدا ہوتی ہے اللہ نے کہا ہم نے مسلط کیے تم پر اس نے یہ کیا کہ ان کو ماربور کے سی نوے ادان بندے جو ہیں ساتھ لے گیا جن کو کھانا پکانا آتا تھا جن کو ترکھان کا کام آتا تھا جن کو نوہار کا کام آتا تھا جن کو سنار کا کام آتا تھا جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو فرات کے کنارے لے گیا وہاں جاکے یہ لوگ آبات ہو گئے لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے پاس نبی بھیجتے رہے بحثیت قوم اور نبی بھیجتے کے بعد یہ کرتے کیا تھا یقتلون انبیاء بغیر حق یہ اپنے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے لیکن ایک نبی ان کے پاس آئے جن کا نام یسعہ تھا جس کو آپ انگریزی کے لوگ ایزیا کہتے ہیں انہوں نے دو بشارتیں دیکھتا ہوں پہلی بشارت یہ ہے کہ تم لوگ فرات سے واپس یرشلیم چلے جاؤ گے اور دوسری یہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ ایک ایسے نبی کو بھیجے گا کہ جو دعود اور سلمان علیہ السلام کیسی سلطنت عالمی حکومت قائم کرے گا جتنے یہودی تھے ان کے اندر دو طبقات پیدا ہوئے تھے اللہ کہتا ہے اخیار اور رہبان مولوی اور پیر انہوں نے کہا یہ ہماری بادشاہت کو توڑنے کے لئے شخص آیا انہوں نے اس پیغمبر کو پاری سے زبا کرتے ہیں لیکن تھوڑے حصے کے بعد ایران کے سارے سیاظم نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا اور کہا جاؤ جا کے اپنے جورشنم میں آباد ہو جاؤ اب یہ تھوڑے سے گھبرائے کہ اس کی ایک پیش کوئی تو پوری ہو گئی ہے اب دنیا میں تمام انبیاء کفار اور مشرقین کے خلاف آئے ہیں ایک نبی ایسا ہے جو خیار اور رہبان مولوی اور پیر کے خلاف آئے ہیں اس کا نام تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بادشاہت بنائی ہوئی تھی اسی لئے حضرت عیسیٰ کو وہ موجزے اللہ نے اتا کیے ہیں کہ جو موجزے کبھی کسی پیغمبر کو نہیں اتا کیے گئے سیدنا مریم نے ایک پاکباز عورت باپ پاکباز دنیا اس کی عزت تقریب کرنے والے ان کا گھر میں ایک بے باپ کے بچے کو پینا کر دیا سارے کہنے لگے کس باپ کی بیٹیوں کیا کر دیا تم نے پالنے میں حکم دیا بتاؤ ان لوگوں کو کہ میں نبی ہوں پڑے ہوئے پیغمبری کی اس بقام پہ جس وقت پہنچے تو مردے کے پر قبر کے پر کھڑے کہتے تھے کم بیوزناللہ وہ جہاں گھرتا تھا اندے کو مادرزاز اندے کی آنکھوں کے پر ہاتھ پھیرتے تھے دیکھنے لگتا تھا کوڑی اس کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا لوگ اکٹھے ہوئے تو سیدنا عیزہ علیہ السلام جو ہیں آخری ان کی جو جنگ ہے وہ یہ چیز کہ انہوں نے پورے کے پورے حیکل سلمانی جس کو ہم حیکل کہتے ہیں اللہ حیکل نہیں کہتا اللہ کہتا ہے سبحان اللہ اسرہ بے عبدہی لائلم من المسجد الحرام ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک یہ مسجد اکسہ چودہ سال سال پہلے موجود تھی یہ ہم آج جو کہتے ہیں جو فلان علیہ دا نا نا یہ حیکل نہیں اللہ کے نرضی کوئی لفظ مسجد ہی ہے سیدنا عبراہیم سے لے کے اب تک تو مسجد کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑے زبردست قسم کے ٹیبلز لگائے ہوئے تھے اور اس میں سوت کا کاربار کرتے تھے اور اللہ کہتا ہے کرتے کیا تھے کہ کچھ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ تصور تصور بنایا تھا کہ یہودی سے سوت نہیں لے باقی سے سوت دے سکتے تو حضرت عیسیٰ نے جا کے ان کو اُلٹ دیا جیسے اُلٹا تو تمام یہودی جو ہیں گورنر کے پاس پہنچ گئے جو اس وقت رومن گورنر تھا اس نے کہا ہم اس شخص کو سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے بڑوں کے بنایا ہوئے علم کو چیننج کیا تاریخ بڑی کمال ہے آپ بائبل میں تورات میں اس واقعات کو پڑھ سکتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس تمہارا ایک چور ہے ڈاکو ہے قاتل ہے بہت ظلم کیا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے بدلے میں تم اس کو قتل کروانا چاہتے تھے میں کہا نہیں اس کو چھوڑ دو اس کو سلیپ پہ چڑھا دو مقصد تھے ایک یہ مقصد تھا کہ جب یہ پیغمبر جو ہے جس نے دعویٰ کیا تھا یسا اس کا یہ بندہ جو پایا ہے دعویٰ لے کے کہ میں وہ مسیح ہوں جو حکومت قائم کرے گا تو ایک تو یہ جب سلیپ پہ چڑھ جائیں گے تو حکومت ختم ہم تو پھر واپس شیر ہو جائیں گے اور دوسرا اللہ کا ان کے نزدیک ان کو پتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو زلت کی موت نہیں دے تو سلیپ سب سے بڑی زلت کی موت ہوتی ہے وہ انگلی پہ لٹکا کے ان کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ وہیں پڑے رہتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں چھے سو سال تک یہودی اور عیسائی اس بات پر ایمان رکھتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ چلے گے لیکن اللہ نے ستر سال کے بعد ستر عیسوی ٹائٹس جنرل کو بھیجا اللہ پھر کہتا ہے میں نے اپنے دوسری دفعہ وَعِذَوْ جَا وَعَدُ الْآخِرَةُ تو ہم نے میں اپنے بندے بھیجے جنہوں نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا ہم نے کیا کیا وَقَطَانَهُمْ فِي الْأَرْدِ اُمَمَا ہم نے پوری دنیا میں تمہیں تقسیم کر دیا جو تفاہو جہاں سے نکلو اور کوئی جا کے اسٹریلیا میں رہے تو کوئی جناب جا کے اپنا جرمنی میں رہے تو کوئی یہاں انڈیا میں بہت زیادہ آئے تھے نیجیریا میں گئے سب جگہ گئے لیکن اللہ نے ایک اور وعدہ کیا قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے دی وَجَعِنَا بِكُمْ لَفِیفَا میں تمہیں دوبارہ ایک اٹھا کرنوں گا اور ایک اٹھا کرے گا تو پھر اللہ کہتا ہے تم ادھنا اگر تم ویسا ہی کام کرو گے تو میں تمہیں ویسا ہی سلوک کروں گا اب یہ وہاں سے نکلے اب ان کو امدازہ ہے کہ ہمارا مسائح آئے گا اب دوبارہ اب میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تاریخ سامنے رکھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور ڈینگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت پرے طرح کے عذاب میں درفتار ہونے والے ہیں رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں اس کے اوپر دو ہزار سال ہو گئے ان کو وہاں سے نکلے ہوئے دو ہزار سال تک وہ دنیا میں گھومے ہیں اور ان کے ساتھ اشکنازی جیوز جو کہ کنورٹ ہوئے تھے وہ اور یہ دونوں مل کے انہوں نے دو ہزار سال تک مار کھائیے چودہ سو بیانوے میں ایزابیلہ فرڈرنٹ نے جب سپین فتح کیا تو مسلمان تو نکل گئے تھے یہودیوں کو پکڑ لیا کہ اصل تو عیسائی سمجھتے تھے یہودیوں نے ہمارے تظمبر کو سلیپ پہ چڑھایا ہوئے ایک لاکھ بھاک کے خلافت اسمانیہ میں پناہ لیا جو میرانائز بن گیا اور باقی جو تھے انہوں نے کہا ہم عیسائی ہو جاتے ہیں اچھے عیسائی ہو جاتے ہو صبح صویرے تم اپنے گھر کے باہر بیٹھ کے سور سے ناشتہ کرو گے گوشت سے ہفتہ ایک دن کاربار کرو جو لوگ وینس گئے ہیں ان گلیوں کو جانتے ہیں جو گندی ترین قسم کی گلیاں تھی جہاں بدبو تھی اس کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا ان کو گھٹوس کہا جاتا تھا ان کو ایک لباس پنایا جاتا تھا پیلے رنگ کا اور ساتھ ایک زبردست کی تختی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا میں یہودی ہوں ایک گھنٹے کے لیے ان کو مارکٹ میں آنے کی جانتے ہوتی تھی یہ ٹسکنی سے نکالے گئے یہ ملان سے نکالے گئے یہ کبھی اس سے نکالے گئے کبھی اس سے نکالے گئے اور اس کے بعد یہ آخری صورتحال یہ تھی کہ یہ روس کے اندر اور سٹیریہ کے اندر اکٹھے ہو گئے ایٹین نائنٹی سکس اللہ ایک اور علامت بتاتا ہے اللہ جب فیرون کی لاش خرک ہوئے تو اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ننجی کا بزن کہ میں تمہارا بزن کو اس کا محفوظ رکھوں گا اور قیامت کی آخری نشانیوں میں سے تو میں نکالوں گا ایٹین نائنٹی سکس میں فیرون کی لاش دریافت ہوئی اور اس کا پورے عزاز کے ساتھ بادشاہوں کے عزاز کے ساتھ کہاں لائے گیا فرانس میں جو لوگ پیرس نے انہوں نے دیکھا گا آج بھی ایک لمبا سا ٹاور ہے جو وہاں سے اٹھا کے لے کیا آئے تھے اور اس کا بقیدہ اس کی لاش کو احترام سے سروٹ کرتے ہوئے اور نپولین کی فورسز ساری کے ساری سے سامنے کریں لیکن اس دوران یہ لوگ بھی کٹھے ہوئے باصل کے شہر میں سوٹسر لینڈ میں اور انہوں نے ایک لکھا پروٹوکول آف تا زائنزم سہونیت کے پروٹوکول آج دنیا میں سب لوگوں کو مل جاتے ہیں انہوں نے کہاں اب مار نہیں کھانی ختم اب ہم نے واپس جانا ہے اس سرزمین میں اور بقیدہ راستہ ہمار کرنا ہے اپنے مساہہ کے آنے کا تین ایڑیا سیلیکٹی ہو رہے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی فینینسز این میڈیا اس کے بعد پھر انہوں نے کسی اور کو نہیں آنے دیا اگر فیزکس میں کوئی سے نہیں آگے بڑھا ہے تو آئنسٹین آگے بڑھا ہے یہودی اگر اکرامس کو یہ آگے بڑھا ہے تو کال مارکس اور انجلس یہودی اگر کوئی شخص نفسیات میں اور موڈن سائنس میں آگے بڑھا ہے جو مینڈ سائنس میں تو فرائیڈ یہودی رائٹرز دنیا کے جہان کے جتنے بھی اخبارات چیزیں تھی سب پر ان کا قبضہ ہو گئے چیز منہیٹن کوئی بینک ایسا نہیں تھا جس پر ان کا قبضہ ہو سکسٹین نائنٹی فور کے اندر راتشیل نے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لیا تھا اور پرامزری نوٹ کا اس کے ساتھ ملکہ برطانیہ کو مرکروز کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ تم ہمیں یہ خطہ لے دو جسے ہم فلسطین کہتے ہیں اور ہم اس کے بدلے میں جس ملک میں بھی ہوں گے تمہارا ساتھ دیں گے لڑیں گے اگر ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہوں گے ہم پاکستان کی حکومت کے خلاف ہوں گے جرمنی میں ہوں گے جرمنی کی حکومت کے خلاف ہوں نائنٹین ہنڈر سیونٹین انیس سو سترہ میں بال فور ایک وزیر خارجہ تھا اس نے ایک خط لکھا روکشیل کو سب سے بڑا اس کا اور دیکھیں کمال کی بات فکرہ کیا ہے دنیا میں جہاں بھی کوئی یہودی رہتا ہے ایک قوم ہے اپنی سرزمین کے اندر واپس لانے کا حق اس کے بعد سید الانبیاء کی حدیث سنو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گے اور سب سے پہلی کڑی تمہاری خلافت کی ٹوٹے گی پھر تم دوسری کو پکڑ لوگے پھر دوسری کو پکڑ لوگے پھر چوتری کو پکڑ لوگے آخر میں نماز کی کڑی آئے گی یعنی بڑی کڑی گیا تھی خلافت کی اجتماعی نظام کی انیس سو چوبیس میں خلافت رسمانیہ ٹوٹی انیس سو بیس میں توڑنا شروع کیا گیا ہے اس پوری دنیا کو نیشن سٹیٹس میں تقسیم کیا گیا انیس سو بیس میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا انیس سو بائس میں ویڈا ریگولیشن آئی اور انیس سو چوبیس کے اندر یہ پوری دنیا جو ہے اس مختلف قسم کے خطوں میں تقسیم ہو گئی مصر والا نے کہا ہم فیرون کے وارثیں ہمارا ملک دے دو انہیں نے کہا ہمارا براک والے نکام بابلو نینوہ والے ہمیں ملک دے دو بنتے گئے جس کے پاس جتنا زیادہ تیل تھا اتنا چھوٹا ملک بنایا گیا یہ خطہ جو ہے اسرائیل کا اس میں انیس سو بیس میں روتھ شیلٹ ساٹھ لوگوں کو لے کے پہنچا ہے ایک تیلے کے اوپر کھڑا ہو گیا جس کا نام تلبیب تھا تلبیب عبرانی میں اس تیلے کہتا ہے جس کے نام پانی ہو ساٹھ گھنگے اس کے ایک ہاتھ میں تھے ساٹھ گھنگے دوسرے ہاتھ میں تھے ایک پر پروٹ کے نام لکھے ہوئے تھے دوسرے پر گھروں کا نام لکھے ہوئے تھے اور ایک سال کے اندر وہ تلبیب عباد ہو گیا اور اس کے بعد وہ اس جگہ گئے ہیں اب میں آپ سے دو سوال چھوٹے چھوٹے کرتا ہوں ریگستان میں رہے ہیں پانی نہیں تھا سبزہ نہیں تھا نوکری نہیں تھی ٹیکنالوجی نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہاں میں آپ سے کہتا ہوں آپ مرسد بلوشتان کے شہر نکنڈی ہے جہاں تین دن کے بعد ٹرین پانی لے کے آتی ہے وہاں ایران سے سبزیاں آتی ہیں نہ آئے تو آپ کو سبزی نہیں ملے گی بکریں وہاں پال نہیں سکتے کیونکہ ریگستان ہے کوئی پھل ہوتی ہیں بلوش آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کی زمین پہ ہیں آپ جائیں گے نوروال میں آپ کا گھر ہے چار کنال کا گھر ہے دو کنال کا پرازہ ہے یہودی جرمنی چھوڑ کے یہودی پیرس چھوڑ کے یہودی برکلن چھوڑ کے یہودی لندن چھوڑ کے یہودی پولنڈ چھوڑ کے یہودی رشیہ کے بارہ شہر چھوڑ کے اس ریگستان میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں کس لئے کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے لڑنے آئے ہیں وہ لوگ ایک اپنے مسیحہ کی اس پیش کوئی کے اوپر کہ ہمارا مسیحہ آئے گا کتنے لوگوں کو یقین ہے یہاں پر کھڑے ہوگے کہتے ہیں کہ سیدین رئیس آئے گا سب سے پہلی بات چودہ مئی نائنٹین فورٹی ایٹ کو جب ڈڑائی ہوئی ہے میں دو باتیں قائد عظم کی سناتا ہوں جب نہیں سناتی سنائی جاتی یوروشلم کا سینٹر کہتا ہے کہ چودہ مئی نائنٹین فورٹی ایٹ کو ہماری ایمبسی نے بتایا جو کہ واشنگٹن میں تھی کہ پاکستان نے یوگو سلاویہ سے دو لاکھ پچھتر ہزار رائفلیں خرید کے عربوں کو دیئے ہیں یہ قائد عظم ہے کتنے لوگوں نے دی آج آپ نے کتنے لوگوں نے پاکست دو ہزار تیت میں دائفلیں دیئے ہیں خرید کے ان کو اٹلی سے تین جہاز قائد عظم نے خرید کے دیئے ہیں مصر کو آج سولہ کلومیٹر کا بارڈر میں مانگیا ہوں رفا کا بارڈر چالیس دن سے مصر کی حکومت کا بارڈر ہے وہ ایک دانہ گندم کا نہیں جانے دیا گیا اگردہ میں ایک پانی کا کترہ نہیں جانے دیا گیا گردہ میں ایک ایسپرو کی گولی نہیں جانے دی گردہ میں کسی نے کہا کہ مصر سے اپنے تعلقات ختم کرو یہ کر کے رائے میں قائد عظم کی بات بتا رہا ہوں اٹھا لیں ان کا یولوچلن سٹیڈی سینٹر اس نے ایک بات کی تھی ڈیوڈ بن گوریان نے اس نے کہا تھا دیکھو یہ کینسٹ کے لوگو ہم نے یہودیت کے لئے یہاں بیٹھے ہیں ہم مسائیہ کو لانے چاہتے ہیں ہم کوئی ایسی آئین نماز کتاب نہیں لکھیں گے جس کی حصیت اور طاقت اور عزت ہے وہ تورات اور تلموت سے زیادہ ہو پاکستان میں ایک آئین پاکستان کی صدا موت ہے سب جانتے ہیں وکیل لوگ بیٹھے ہیں آرٹیکل سکس کیا قرآن کی خلاف وردی کی صدا موت ہے نہیں ہے اللہ کہتا ہے تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ حصے کو نہیں مانتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ جزا ہے ایسے لوگوں کی جو یہ تو کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں جو ادھے تو کہتے ہیں روضہ رکھتا ہوں جو ادھے تو کہتے ہیں حج کرتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں کھٹا ہوں ذانی کو سنسار نہیں کرتا ہوں اللہ کہتا ہے جزا کیا ہے میں تمہیں اس دنیا کے اندر ظلیل اور رسوہ کروں گا اللہ کو کوئی پروانی تم چھوڑ دو مسلماننا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بار کی میمبرشپ لو اور اس کے بعد کہو کہ میں کالا کوٹ نہیں پہنکا ہوں دفت سخت کر کے نہیں تم چھکڑا ہاس کر سکتے کاکول کی ایک ایکڈمی میں دخل لو اور کہو میں سبا کی پریڈ میں رکھ لیں ہوں گا سیول سرویس ایکڈمی میں جاؤ اور اس کے بعد کہو کہ سمپل سی بات ہے یہ ہے ہماری حالت اسی لیے ستاملہ سوچ ہے کون سا اسلحہ جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ایف تھرٹی فائی وہوں تو سو دیرپ خرید لیتا ہے ایٹم بم آپ کے پاس ہے تم لوگ اس تو یمن زیدہ عزت دار اور خیارت مد رہا کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمہارے جہاد کا اعلان کرتا ہوں اور جب جہاد کا اعلان کیا اس نے بیزال دیا امریکن پینٹیگون نے کہا ہے ہم نے یمن کا جو ہے وہ بیزال دیا وہ گرائیا ہے پچیس سال سے ہم سنتے آئے ہیں تمام علماء نے فتوہ دیا ہے کہ ریاست جہاد کا اعلان کرتی ہے کرتی ہے نا میں نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں بلکل جہاد کا ریاست کریں ریاست تعلیم نہ دے تو کیا کرتے ہو پریویٹ سکول کھولتے ہو ریاست صحت نہ دے تو کیا کرتے ہو پریویٹ اسپیال کھولتے ہو آج ریاستیں اعلان کر دیں نہ قسم اٹھا کرتا ہوں بھاگتے ہوئے لوگ وہاں پہنچیں گے غزہ کی طرف پوری دنیا میں یہ ہو چکا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حکمران اور کفار کے حکمران ایک طرف ہیں مسلمانوں کے حکمران اور کفار کے عوام کفار کے عوام ایک طرف ہو چکے ہو ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو چنوس نکلا ہے جس میں اس عورت نے وہ پڑا ہے اپنا آنکھوں سے روتے ہوئے کہ غزہ کیس بندے کا میسیج نہیں سنا سکتی ہم تو ویسا جنوس نہیں نکالتے کہ فکسان جماعت اسلامی کا جنوس اپنا ہے لبیت کا اپنا جنوس ہے اس کا اپنا ہے ایک تم یہودی کے خلاص اکر ٹھیڑی ہو سکے شرمانی چاہیے تمہیں کونسا لیڈر تھا وہاں کھڑے ہوئے تھا جب فلیپین میں جنوس نکلا ہے کونسا لیڈر تھا دیب انگلینڈ کے بازاروں میں جنوس نکلا ہے کونسا برکلین میں تمام کتام تم جہاں کے یہودی کھڑے ہوئے کہا تمہارے تو ترازو کے نشان اور ٹرینڈ کے نشان اور کتاب کے نشانوں کے ساتھ تم جنوس نکالتے ہو جمعیت علمہ السلام کا جنوس اپنا ایک تم یہود تم سیاہ سنیت اور دور کی بات ہے تم یہودی کے مقابلے میں کھڑے ہیں یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر میں سپین کے شہر میں میڈریڈ میں فوٹبال میچ ہو رہا تھا میں اٹھائیے دیکھ یہ کہ مشل بردار رات کو چلوس نکالا ہے مشل بردار سپین کے میڈریڈ میں ہم یہ میچ نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں تم لوگوں نے پورا مہینہ کرکٹ کے میچ دیکھئے اور شرطیں لگائیں تم کہتے ہو تم قوم ہو تمہیں شرمہ نجیے قوم اللہ خنیم فی الحیات الدنیا اللہ کہتا ہے میں تمہیں ذریل رسا یعور قیامت یرد دون آشرت اور میں تمہیں لے جاؤں گا اور اچھدو لذاب کی طرف ایک قرآن کی سورہ قحف کی آیت پڑے ایک کان پہ جاتا ہے آج تمہیں بتائیں بترین لوگ کون ہیں خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فقہہ متفق ہے کہ انہیں بغیر حساب کتاب کے دو لخ میں ڈالا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی کامیابیوں کو اپنے لئے بہترین بنا بنا کے پیش کرتے ہیں آج میں نے ایک فیکٹی لگا لی آج میں یہاں سے پرموٹو کی یہ بن گیا آج میں نے یہ چیز کر لی آج میں نے ڈیویلپنٹ سکیم یہ بنا دی اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ میں قیامت کے دن نیوم القیامت میں ان کا وزن بھی نہیں کروں گا انہوں نے خراتے کی ہوں انہوں نے روزے رکھیں ہوں انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں انہوں نے حج کیا ہوں میں ان کو وزن ہی نہیں کروں گا تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں بہترین بن جاؤ وہ جب بات انہوں نے کی ہے اللہ اکتہ پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مسیح یہی تو صورتحان ہے یہ ہیں ہمارا انبیاء اور ایک بات اور بتاؤں ہونا کیا ہے سیدہ الانبیاء کی حدیثوں سے پوچھو کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ دفعہ سوئے ہوئے تھے سوتے ہوئے آپ کو اٹھے پسینہ تھا آپ نے فرمایا وَعَلُ الْلِلْرَب عرب کے لئے تباہی آپ نے دوسری دفعہ کہا وَعَلُ الْلِلْرَب عرب کے لئے تباہی تیسری دفعہ کہا وَعَلُ الْلِلْرَب میری ماں سیدہ زینب بن تجہش ام المومنین کھڑی ہوئی کہا یا رسول اللہ کیا کہا آپ نے کہا دی ہے عرب کی تباہی کیوں ہوگی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سیدہ عائشہ سے عرب سب سے پہلے میری طرف آ جائیں گے ایک جوتی پڑی ہوگی ایک عورت پوچھے گی یہ جوتی کس کی ہے قریش کی ہے لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا کیوں میں کہوں میں پنجابی ہوں مجھے بلشاہ سمجھ نہیں آتا میری معافی نہیں ہے پتھان کہے مجھے رحمان بابا سمجھ نہیں آتا عرب کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا عرب کی معافی نہیں ہے بس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائیں آج باتیں کرتے ہیں ٹو نیشن سٹیٹ کی تیوری یہودی واپس آیا ہے کسی واپس ہے کہ وہاں رہتا رہا ہے یہودی تو مدینہ میں بھی رہتا ہے خیبر میں دو گئے اس کو بنو قریضہ کا علاقہ جا مستد نبی کے اندر آ چکا وہ ہے بنو خدا کا علاقہ مستد نبی کے اندر آ چکا وہ ہے ہم سے لڑنے آئے ہیں وہ لوگ اس امت سے لڑنے آئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم آج بھی حکومت قائم کریں گے ان کے چھنڈے کے اوپر ایک طرف نیلی لائن ہے جو دریائے فرات کی ہے دوسری طرف نیلی لائن ہے جو دریائے نیل کے اوپر ہماری حکومت اس کے درمیان کتنے لوگ پیار ہیں علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بحثیت امت ہو سکتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے زیادہ قوم کونسی ہے کوئی بھی نہیں ایک قربانی دینے والی ہمارا حکمران غلط ہے مجھے بتاؤ کون سی قوم ہے کہ بچہ پیدا ہو یمن کے اندر بندہ پیدا ہو مصر کے اندر بندہ پیدا ہو کسی اور لڑے جا کے کشمیر میں کوئی ہے قوم ایسی بندہ پیدا ہو پاکستان کے اندر لڑے جا کے چشنیا میں کوئی ہے قوم ایسی ہم مسلمان امت کی حصیت سے پوری دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہم بتاؤ ہم لڑ سکتے ہیں ہمیں کوئی بانڈریز کو تصویل کرتے ہیں اور آج یاد رکھو یہ جس سے جنگ ختم نہیں ہونے والی امریکہ انٹر ہوا ہے جنگ آگے بڑھے گی اور اس جنگ کے اندر سب سے پہلے ہماری تباہی ہے پہیسیت امت ہماری تباہی ہے ہم نے پچتر سال جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اللہ کے نام پہ لے کیا ہمیں صدا نہیں دے گا اللہ فطرت اخراث افراد سے اغماف بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معافہ ہر بندے اللہ کہتا ہے آخری بات کرتا ہوں پھر اجاز چاہوں گا دیر ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے یوم القیامت فردہ میں تمہیں قیامت کی تنہیں تنہا بناو گا یہ جو آپ نے تصور کیا تھا میدانِ اشن لگاؤ گا اور اور یہ مقبول جان کو اللہ بلائے گا اس کی اولاد کے سر میں نہیں الہدہ تنہ تنہا بلائے گا ستار و لیوب ہے اقیلے بلائے گا پوچھے گا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا بتاؤ میں گڑ گڑا ہوں گا میں کھوں گا مالک معافی دے لیکن قوموں کا عذاب قوموں کا حساب وہ یہی کرتا ہے یہی میں قدم اس چیز پر عذاب نہ اثر کروں تمہارے سروں کے اوپر سے بارش آئے تباہ و برباد کر دے و تحت ارجلکم اور پاؤں کے نجے لیکن ایک عذاب اور ہے جس میں میں اور آپ شریک ہیں کبھی سوچا ہے میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں تمہیں ایک دوسرے سو لڑا کر طاقت کا مزہ چکھو ہم کہتے ہیں اس پر قابو پا لیں گے اس پر قابو پا لیں گے اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے تمہارا بات قابو نہیں رہا سکتا گروہوں میں تقسیم کر کے طاقت کا مزہ چکھاؤں لڑانے کا وجہ کیا ہے ہم وعدہ خلاف قوم ہیں ہم نے وعدہ خلافی بھی کی ہم تو بحثیت مسلمان کیا بحثیت انسان ہم نے خلافی جو سورہ نساء کی پچتر بھی ہے کیونکہ مثال دیا اللہ مالکم لا تقاس علمہ پڑو در قرآن پاک میں جاکے اللہ یہ نہیں کہتا کہ مظلوم کی بستی عیسائی کی اوٹر میں مدد کرنا ہے مظلوم کی بستی صرف مسلمان نا جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو جہاں کہ لوگ کہہ رہے ہوں کریت الظالم سے ہمیں نکالو مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ کریں اللہ کہتا ہے جو لوگ کریں گے وہ میرے ولی اور میرے نصیر ہیں میری طرف سے آنے والے ہیں سب سے اہم بات اپنے دنیا میں ہر قوم جو ہے اپنے حکمرانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ تم فلسطین کے لیے نکلو ساتھ دو اللہ کرے کہ ہم بھی قابل ہو جائیں کہ ہم مجبور کر سکیں کہ نکلو اور اس طرح نکلو جیسے اللہ کے رسول نے کلا کلتے تھے واقع رہ دا ورم دندہ برہ دا ورلدد ہے کیسی بہترین گرہ کیسی بہترین گرہ کیسی بہترین گرہ کیسی بہترین گرہ